موسیقی اے ایمان والو تمہارے غلام اور لونڈیاں تمہارے ناوالی بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں تین وقتوں میں تمہارے پاس آنے کی اجازت لے لیں ایک تو فجر کی نماز سے پہلے اور دوسرے دوپاہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو یعنی قیلولہ کرتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہیں اور نہ ان پر کیونکہ تم لوگوں کا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے اللہ اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالَ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلِيَسْتَازِنُكَمْ اَسْتَازِنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ عَيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور جب تمہارے بچے بالے یعنی جوان ہو جائیں تو وہ بھی گھر میں آنے سے پہلے اسی طرح اجازت لے لیں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور گھروں میں بیٹھی رہنے والی بوری عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر سے اوڑھنے والے زائد کپڑے جیسے چادریں وغیرہ نامحرموں کے سامنے اتار کر رہے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زہب و زینت کی نمائش نہ کریں اور اگر وہ احتیاط ہی کریں یعنی زائد اوڑھے ہوئے کپڑے بھی نہ اتاریں بلکہ باپردہ رہیں تو یہ ان کے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے کوئی حرج گناہ کی بات نہیں نہ کسی اندھے نابینا کے لئے اور نہ کسی لنگڑے کے لئے اور نہ کسی بیمار کے لئے اور نہ خود تمہارے لئے کوئی گناہ کی بات ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچا کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی چابیاں یعنی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہو یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کوئی حرج گناہ نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ جب تم گھروں میں داخل ہوتا اپنے لوگوں کو سلام کرو جو اللہ کی طرف سے برکت والا اور پاکیزہ دعا یعنی تحفہ ہے اللہ تمہارے لئے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر 18 میں پارے کا 14 رکوع جس کے اندر چار آیتیں ہیں 58 سے 61 تک سورہ نور سورہ نمبر 24 میں سورہ نور سورہ نمبر 24 میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے ساتھ ہے اور عورتوں کے لئے مسائل بیان کیے گئے ہیں باریکیاں بیان کی گئے ہیں جس کا تعلق زیادہ تر عورتوں سے ہے آیت نمبر 58 پر غور کیجئے تین وقت میں اجازت لے کے آنا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھایا جائے کب فجر کی نماز سے پہلے کب زہر کے وقت جب قیلولہ کر رہے ہیں آرام کر رہے ہیں کب عشاء کی نماز کے بعد تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیں کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے کیا مالوں کس حالت میں ہو یا پھر اس لئے بھی کہ ایسے لباس میں ہوتا ہے کوئی آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا اگر دیکھتا ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے تو بچوں کو بھی سکھائے جائے کہ جب بھی آئے دروازہ کھٹ کھٹا کرائیں اجازت لے کرائیں امی آؤں کیا اببو آئیں کیا تو یہ سب بچپن میں سکھائے جائے پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے بوری عورتوں کے بارے میں آگے آیت نمبر ساٹھ میں ہے جن کا حیز آنا بند ہو گیا جن کے اندر خواہش نہیں ہے تو وہ اپنے کپڑے اتار دیں زائد کپڑے سے کیا مراد ہے جو اوڑنی کے اوپر ہے وہ کپڑے اتار دیں رکھ سکتی ہیں کوئی حرج کی بات نہیں شلوار کمیز کے اوپر جو اوڑنی کے اوپر پہنا جاتا ہے برقہ وغیرہ تو وہ بناو سگار نہ کرے زیب و زینت نہ کرے لیکن کچھ عورتیں بوڑی ہو گئی ہیں وہ زیب و زینت کر رہی ہیں تو ان کے لئے ہے پورے پردے کا وہ احتمام کری وہ اس حکم میں نہیں ہے لیکن کہا گیا کہ اگر وہ احتیاط کریں پھر بھی پردہ لیتی رہیں بوڑی ہو گئی پھر بھی پردہ لیتی رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے آخر پردے کا حکم کیا ہے ہجاب بھی ہے نقاب بھی ہے یہ بھلائی کے لیے ہے فائدے کے لیے ہے سماج کو بنانے کے لیے ہے ہجاب رکاوٹ نہیں ہے نقاب رکاوٹ نہیں ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن یاد رکھے گا دل کا تقویہ سب سے اہم چیز ہے ظاہری طور پر بھی دیکھنا ہے اور دل کے حساب سے بھی چلنا ہے صفائی کا خیال لکھنا ہے پھر آگے یہ بیان کیا جارہا آیت نمبر 61 میں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ایک ساتھ مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ اور گھروں کا ذکر کیا گیا ان کے گھر میں جا کے کھاؤ کوئی حرج کی بات نہیں دوست کیاں کھاؤ کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طریقے سے ماں باپ کے یہاں کھانے کا بھی کوئی حرج کی بات نہیں بچے جو ہیں یہ اصل میں ماں باپ ہی کا حق ہے اور کوئی ایسا نہیں کہ بیٹوں کا گھر الگ ہو جاتا ہے انسان کا خود کا گھر ہوتا ہے وہ سنانے ابن ماجہ کتاب التجارت حدیث نمبر 2291 جعویل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ انہ لی مالن وولدن و انہ ابی یریدو انی اچتاہ مالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور اولاد ہے اور میرے اببہ میرے مال کو لینا چاہتے ہیں جب بھی ہم گھر کے اندر جائیں تو سلام کریں گھر میں کوئی رہی آنے رہیں سلام کریں بیوی کو سلام کریں بچے کو سلام کریں کیونکہ یہ بہترین تحفہ ہے بابرکت تحفہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو محروم رکھیں تو بچپن سے سکھائے جائے خود بھی عمل کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے آج کے درس میں بستنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوں گو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ